السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلوہ و طالبات امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے میں رئیس الدین قاضی ایک مرتبہ پھر آپ تمام کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل قاضی آرار پر خیر مقدم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں سٹورنٹس میں آج آپ کے درمیان پھر حاضر ہوا ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو بڑا امپورٹنٹ ہے آپ تمام کے لیے ان سٹورنٹس کے لیے جو لاسٹ یئر سے اس اگزیم کی تیاری کر رہے ہیں ان پیرنٹس کے لیے جو اپنے سٹورنٹس کے اپنے بچوں کے برائٹ فیچر کے بارے میں فکر مند ہیں میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو اس اگزیم کے مطالق تفصیلی معلومات انفرمیشن فراہم کروں گا میں امید کرتا ہوں کہ میں جس اگزیم کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ بھی اس کے بارے میں انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ بھی کیوریس ہیں کہ وہ اگزیم کون سا اگزیم ہے سٹورنٹس وہ اگزیم کوئی اور نہیں بلکہ نیشنل ٹیلنٹ سرچ اگزیم ہے این ٹی ایس این ٹی مراتھی میں پردنیا شود پر اکشا بھی کہتے ہیں سٹورنٹس اس اگزیم کے مطالق تیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ کو اس انٹی ایس اگزیم کے بارے میں کس طرح سے نوٹیفکیشن آتا ہے فارم کس طرح بھرا جاتا ہے اور اس کا سٹڈی کس طرح کرنا چاہیے یہ سب معلومات اگر آپ کو دیکھنی ہے معلوم کرنی ہے اس انفرمیشن کو آپ کو اگر حاصل کرنا ہے تو آپ میرے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں جو لوگ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس تک اس انٹی ایس اگزیم کے اویرنس پہنچا سکے چلیئے سٹوڈنٹس شروعات کرتے ہیں اس ٹاپک کی انٹی ایس نیشنل ٹیلنٹ سرچ اگزیم دوہزار بیس اکیس کا نوٹیفکیشن آ گیا ہے آپ msc www.mscepune.in اس ویب سائٹ پر جا کر اس کا نوٹیفکیشن دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس کے لئے آن لائن فارم بھرنا ہے یہ جو اگزیم ہوتا ہے انٹی ایس اگزیم یہ اگزیم کتنے فیز میں ہوتا ہے کس طرح سے کنڈک کیا جاتا ہے اس میں کیا سیلیبس ہوتا ہے یہ ساری معلومات میں آپ کو اس لیکچر میں دینے والا ہوں آپ ساتھ بنے رہیے سٹوڈنٹس نٹی ایس اگزیم جو ہے یہ دو سٹیپ میں ہوتا ہے پہلا فیز سٹیٹ لیول کا ہے سٹوڈنٹس دیکھے ہاوٹ آف لف آن لائن اگزیم فارم آپ کو اس اگزیم فارم کو آن لائن بھرنا ہے آن لائن بھرنے کے لئے آپ کو مطلب کیا کیا چیزیں ضروری ہیں یہ سمجھ لیں پہلے سکول ریجسٹریشن ہوگا سکول سکول ریجسٹریشن سکول ریجسٹریشن کا جو خرچ ہے وہ ٹو ہنڈریٹ روپیز ہے دو سو روپی ہے اور پھر اس کے بعد سٹوڈنٹ کا فارم آن لائن بھرا جائے گا سٹوڈنٹ اگزیم فیس یہ 150 روپیز ہیں 150 روپیز پر کنی پہلے فوٹو اپلوڈ کریں سگنیچر اپلوڈ کریں ہنڈریٹ کے بھی کے فارم میں اسی طرح سے اپلوڈ سٹوڈنٹ فوٹو سگنیچر ہنڈریٹ کے بھی کی سائز میں یہ دو چیزیں مطلب آپ جب آن لائن فارم بھرنے کے لیے بیٹھیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے پرنسیپل کا فوٹو ویٹ سگنیچر اپلوڈ کر دیں یہ تو جب سکول ریجسٹریشن ہوگا تو سبھی کے لیے کومن ہوگا پرنسیپلز فوٹو ویٹ سگنیچر ہنڈریٹ کے بھی پھر سٹوڈنٹس کا فوڈو ویٹ سگنیچر آپ اپلوڈ کریں سٹوڈنٹس کی ڈیٹیل چاہیے تو اس کا فرسٹ نیم سرنیم سٹوڈنٹ کا آئی ڈی یوڈائیس کوڈ فادرس نیم مدرس نیم جینڈر آدھار نمبر دیٹ آف برد کانس کٹیگری فادرس ایڈکیشن اککوپیشن مدرس کا ایڈکیشن اککوپیشن مینشن کریں نمبر آف برادرز اور سیسٹرز ٹوٹل فیمیلی میمبرز اور لاسٹ میں آپ کا ریسیڈینشیل ایڈریس سٹوڈنٹس نائنٹ کلاس کا آپ کا پرسنٹیج بھی ایمپورٹنٹ ہے آپ کا پرسنٹیج کتنا تھا نائنٹ کلاس کا اور ٹوٹل آکٹینڈ ماس کتنے ہیں اور ٹوٹل کتنے ماسک کہ آپ کا ایکزام ہوا نائنٹ سٹینڈر کا یہ بھی آپ ایک پیج پر ٹوٹل انفرمیشن آپ کلیکٹ کر لیں ٹوٹل انفرمیشن لکھ لیں پھر اس کے بعد آپ آن لائن فارم کے لیے جائیں آپ کو آن لائن فارم بھرنے میں بڑی آسانی ہوگی تو سٹوڈنٹس میں نے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انٹی ایس کے لیے آپ کو کس طرح سے اپلائے کرنا ہے سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ آپ انٹی ایس ایکزیم دوزار بیس اکیس کا آن لائن فارم کس طرح سے فل اپ کریں اور لاسٹ میں میں آپ کو اس کا ایک فارمیٹ بلانک فارمیٹ بتاتا ہوں موسیقی موسیقی